مہنگائی کے سدائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں اضافے کا امکان پیٹرول نو روپے اٹھاسی پیسے فی لٹر مہنگا کرنے کی تجویز ڈیزل کی قیمت میں اکیس سو روپے چوراسی پیسے اضافے کی سفارش سیکٹی خزانہ نگران وزیراعظم سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے سرائے کے مطابق سپلائی نہ پہنچنے سے ڈیزل مزید مہنگا ہو سکتا ہے امریکی ڈالر کا روپے کو بڑا جھٹکا روپے کی قدر مزید گر گئی ٹریڈنگ کے دوران ڈالر تین روپے دو پیسے مہنگا انٹرو بینک میں ڈالر دوسرے کار میں روپے باون پیسے کھو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو روپے تک پہنچ گیا پی ڈی ایم حکومت کا مشکل ترین دور اشیاء خورنوش سے لے کر سفر تک سب کچھ پہنچے باہر پی ڈی ایم دور میں ٹریڈوں کے قرائے میں 51 فیصد اضافہ ہوا اپ فریٹ کے قرائے میں بھی 50 فیصد زائد اضافہ ایندھن کی قیمتیں بڑھنے پر قرائے متاثر ہوئے قرائے بڑھتے رہے اور سہولتیں سکڑتی رہیں ٹریڈوں کی تاخیر بھی معمول بنی رہی لاکھوں مسافروں کی سیکیورٹی ریسپور محکوہ ریلوے کی جانب سے غفلت برتنے کا انکشاف ریلوے پولیس اور انتظامیہ سٹیشن پر سیکیورٹی دینے میں ناکام ریلوے سٹیشن پر مسافروں اور سامان کی جیکنگ کے لیے کوئی نظام نہیں سنتارس میں سے تیسے زائد سیزی ٹیوی کیمرے بھی حراب سیکیورٹی عملہ پریشان سابق وزیر ریلوے خواجہ ساز رفیقہ نوٹس دینا بھی کام نہ آیا اب سران مسافروں کی سیکیورٹی کے لیے اقدام آپ سے گریزان بیڈی ایم حکومت کا سولہ ماہ میں تحفے پر تحفہ آٹھا تاریخ حکیمت پر جا پہنچا چونسٹھ روپے کلو والا آٹھا ایک سو تیس روپے کا ہو گیا دس کلو آٹھے کا تھیلہ چھ سو تیس سے بڑھ کر چودہ سو روپے تک جب پہنچا بارہ سو ساٹھ روپے میں ملنے والا بیس کلو کا تھیلہ اٹھائیس سو روپے میں فروغ سیکیورٹی خوراک زمان مٹو کہتے ہیں گندم درامت کی جا رہی ہے جلد ہی آٹھے کی قیمتیں مستحقن ہو جائیں گی سستے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کر آج یوٹیلیٹی سٹورز اور اوپر مارکٹ میں کوئی فرق نہ رہا یوٹیلیٹی سٹورز پر دس کلو آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار دو سو اکیاس روپے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ چودہ سو روپے میں دستیا سبزیٹی نہ ملنے پر شہری انہیں یوٹیلیٹی سٹورز سے مو موڑ لیا شہری کہتے ہیں کہ سستہ آٹھا خریدنے کے لیے آتے تھے اب وہ بھی مویسن نہیں عوام مہنگائی کے چھکنجے سے نہ نکل سکے سبزیوں کے قیمتیں آسمان پر مارکٹ میں نرخنامے پر عمل درامت نہیں ہو سکا پیاز نوے ٹیماٹر ایک سو پچاس روپے فی کلو فروغ لہسن پانسو ساٹھ ادرد گیارہ سو اور سبز میرش ایک سو چالیس روپے فی کلو بیچی جا رہی موسمی سبزیوں کے قیمتیں بھی پہنچ سو پھلوں کے قیمتیں بھی کام نہ ہو سکیں پورٹر مصنوات غیب کے لیے خواب بن گئی برائرر کی اقیمت پانسو بیاسی روپے فی کلو میں دست پہ آپ پار مینڈوں کی اقیمت میں ایک روپے کا اضافہ پی درجن اقیمت دو سو ستاسی روپے سے بڑھ کر دو سو اٹھاسی روپے ہو گئی مارکٹ میں فی انڈا پچیس روپے تدبکنے لگا احتساب عدارت میں سرکاری ٹھیکوں میں گھپلے اور کیک بیکس لینے کا کیس پرویز الہی کا 21 اگست تک جسمانی ریمارڈ منظور پرویز الہی نے بطور وزیراعلا گجرات کے لیے بہتر عرب کے پیکج دیے متعلقہ ایکسین سے دو سو منصوبوں کے لسٹ بنائی گئی خلاف قانون فاسٹ ٹریک پر منصوبوں کی منظوری دی گئی مونس الہی نے میٹنگ کر کے کیک بیکس کے شیئر تحقیر نائب وکیل کے دلائے سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی نائب میں تربی عثمان بزدار نائب میں پیش نہ ہوئے نائب نے عثمان بزدار سے 22 سال میں براغے اساس اجات کی تفصیلات طلب کر لی ذراعہ کی مطابق نائب نے عثمان بزدار کے تربیر سمن میں ادم پیشیوں کی مکمل تفصیلات شامل کر دی عثمان بزدار دو میرکو نائب لہور میں پیش ہوئے سابق وزیراعلا سانہ نومی کے بعد سے پیشیوں سے کاثر ہیں نگرا وزیراعلا پنجاب کو الڈی اے ون وینڈو سیل کا دورہ ون وینڈو سیل کا معاینہ شہریوں کے مسائل سنے اوورسیز پاکستانوں کی درخواستوں پر دس روز میں نمٹانے کا حکم لیا لہور نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ون وینڈو سیل میں کچھ بہتری آئی ہے تاہم ابھی بہت کچھ بہتر ہونے والا ہے نگران وزیراعلا پنجاب کا رائون میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کے سینٹر روشن گھر کا دورہ مختلف سیکشن اور وارڈز کا معاینہ اور سہولیات کا جائزہ لیا وزیراعلا محسن نقوی کی نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے اس سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت نئے سینٹرز بنانے کا حکم بھی جاری کیا اور اس ٹرین کو منافع بکس بنانے کا پلین املاک کو اور سورس کرنے کا فیصلہ عمل درامت کا منتظر گورننگ بورڈی کی جانب سے تہار منظوبے کو حتمی شکل نہ دی جا سکی آتھارٹی نے آتھارٹی نے آتھارٹی کا اشتہار دینے کے بعد فائل بن کر دی مانس ٹرانزیک ایسارٹی حکام کے مطابق اور اس ٹرین کی املاک کو آؤٹسورس کرنے کا موڈل تیار ہے فیننشل موڈل کی حتمی منظوری پنزاب کابینہ سے لی جائے گی شہر میں سیویج کا نیا انفرسٹریکٹر بچانے کا پلین واسا نے سیویج سسٹم کی تبدیلی کے لیے تین سارا پلین دے دیا ترکیاتی پروگرام کے لیے آٹھ ارب چونسوٹ کروڑ سے زائد فنڈز کی استعداد واسا نے سمریز ٹرینڈنگ کمیٹی براہ کابینہ کو ارسال کر دی سرکانی دالوں کی مبینہ غفرت اور سستی ایبرڈ روڈ پر واسا کی مین وارٹر سپلائی لائن پھٹ گئی مین سڑک پر پانی نے قبضہ جمع لیا واسا کی جانب سے نئی لائن بچانے کے لیے کھدائی کی گئی تین روز تک کام مکمل نہ ہو سکا مین سڑک روپورٹ کا شکار ہونے سے ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر ایک سیکیورٹی گارڈ پر مقدمہ ہزاروں مریضوں کے لیے وابالے جان بن گیا گوینڈ ہیل ایلائنس جنا ہاسپیٹر نے اوپی ڈی کو ہی بند کر دیا دور دراز سے علاج معالجے کے لیے آئے مریض جل گئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کے خیلاف بے بنیاد ایف آئی آر درج کی گئی استقام پاکستان پارٹی کا انتخاب مہم کے لیے لاحے عمل تیار پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی پولیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کا فیصلہ پارٹی قائدین کے درمیان مشاورت سے حکمت عملی تین جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان ساتھیوں کو پارٹی پولیسی بارے آگاہ کریں گے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی جھٹکہ سابق صوبائی وزیر سمسان بخاری کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کبھی وائلنس کی سیاست پر یقین نہیں رکھا یہ ہمارا ملک ہے ادارے ہمارے ہیں ہمیں مل کر کام کرنا ہے سمسان بخاری کی نومائے کے واقعات کی مضمت چرمن استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے سمسان بخاری کی ملاقات استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ ملاقات میں آن چھوٹری نومانہ گڑیات اور دیگر کے شرکت مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر بریب نواز کی زیرہ صدارت یوت ونگ کا تنظیمی جلاز خیبر پختون خواہ کے ساتھ ازلاح میں یوت کوارڈینیٹرز کے لیے انٹرویوز کیا گیا یوت اورگنائزنگ کمیٹیوں سبائی یوت اورگنائزنگ کمیٹی کی زیرہ ندانی کام کریں گی انسیداد دیشتگڑی عدالت میں سانہے نومائے کے مقدمات کی سمات عمر صرف راس جیماں کی درخواست زمانت بازر گرفتاری میں اہم پیش رکھ عدالت نے درخواست زمانت پاپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی یاسمین راشد کی درخواست زمانت پر وکلا سے دلائی طلب اسپتالوں میں بائیومیٹرک حاضری لگانے کا حکم بائیومیٹرک حاضری نہ لگانے والوں کی تنخواست سے کٹوتی ہوگی وزیر السحر ڈکٹر جمال ناصر کی زیرہ صدارت اجلاس کہتے ہیں کام نہ کرنے والے ملازمین سے کوئی رائیت نہیں ہوگی گنگا رام اسپتال میں جدید آٹس کوپی اینڈ سپورٹ کلینک افتتاہی تقریب نگرام وزیر سحر ڈکٹر جاوید اکرم نے افتتاہ کیا پروفیسر بلکیز شبیر اور پروفیسر کامران خالد کے اعزاز میں تقریب ڈکٹر جاوید اکرم نے کیک کٹا کہتے ہیں ہلا پاک نے خدمت انسانیت سے بڑا کوئی جذبہ نہیں رکھا صبح وزیر ڈکٹر جاوید اکرم کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لڈی اے ون ونڈو سیل ریکارڈ کی آن لائن سیفٹنگ بارے اجلان صدارت کمیشنر لاہور اور ڈی جی آن لائن سیفٹنگ مکمل کرنے کی ٹائم لائن تیہ آن لائن سیفٹنگ اتہائی اہم اقدام ہے جلد آز جلد مکمل کیا جائیں افسران ون ونڈو سیل پر درخواستوں کا فالو اپ کریں کمیشنر لاہور کی ہدایت حالہ تعلیمی میار طلبہ کا پنجاب پالج میں داخلے پریسلار پنجاب پالج ٹاؤنشپ کیمپس میں داخلوں کا سلسلہ جاری طلبہ طالبات کی بڑی تعداد کا رشت لگ گیا پرنسپل ابو بکر حفیظ کہتے ہیں کلاسس کا آغاز اٹھائیس آگست سے ہوگا طلبہ نے پنجاب پالج کو بہتر مستقبل کے لیے پہلا انتخاب قرار دے دیا لاہور بورڈ نے نہم کے ریجسٹریشن کی تاریخ میں دو ہفتے کی توسیح کر دی اب امیدوار اکتیس اگست تک اپنے ریجسٹریشن کروا سکیں گے ڈبل فیز کے ساتھ یکم سے پندرہ سپٹمبر تک ریجسٹریشن کی جائے گی پندرہ سپٹمبر کے بعد تین گناہ فیز کے ساتھ فیز وصول کی جائے گی لاہور بورڈ نے ریجسٹریشن کی تاریخ بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سیاہوں کے لیے خوش خبری ہے پنجاب میں چار نئی سائر سنگھ بسیں چلیں گی نگناہ وزیر اطلاعات آم امیر نے کذاپ اس ٹیڈیو میں چار نئی بسوں کا افتتاح کر دیا بسیں ٹیڈی سی پی کے سیز اور ٹور پرموشن ونگ کے زیرے استعمال ہوں گی ڈرائیورز کی ٹیکنیکل ٹریننگ اور لائسنسنگ کے لیے حسن اقدام الڈیوی ایم سی اور نیشنل ہائی وے اور موٹروے پولیس کے مبین معاہدہ سیکٹر کمانڈر شہباز عالم اور ریپٹی سی ای او فاہد محمود نے دستفت کیے تین ہزار سے زائی ٹرائیورز کو ٹیکنیکل ٹریننگ اور لائسنسنگ میں مدد فراہن کی جائے گی لاہور آرٹ کانسل کے زیر احتمال تین روزہ ینگ کے ایک راپس نمائش دو سو سے زائی پنپانوں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا معروف ماہر تامیرات نیر علی دادہ نے نمائش کے ستاہ کیا تین روزہ نمائش جمعہ تک جاری رہے گی جنوبی افریقہ کا خلاف ویمن سیریز کے لیے میچ اوفیشلز کا اعلان سلیمہ امتیاز اور آفیا امین ریزرب امپائرز میں شامل محمد جعوید ملک اور علی نقوی سیریز میں میچ ریفریز ہوں گے دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز جکم سے چودہ سپٹمبر تک کراچی میں کھیلے جائیں گی موسیقی